ان کی آواز بالکل الگ تھی اس میں کھنک تھی مدھورتہ اور ماسومیت تھی انہوں نے ہندس سنما میں انٹری کے ساتھ ہی اپنی پہلی فلم کے لیے ہی فلم فیر اوارڈ جیت لیا اور اس دور کی بڑی بڑی گائی کائیں دیکھتی رہ گئیں ان کی کم سن، شوک اور الہڑ آواز کو لوگوں نے اتنا پسند کیا کہ یہ بہت کم سمیں میں ہی فلم جگت کی سٹار بن گئی اور تب کی دگج گائی کاؤں کے لیے خطرہ بھی ایک طرف جہاں انہوں نے ہر طرح کے گانے گائے اور میوزک ڈیریکٹرز کی پسند بن گئیں تو وہیں یہ ایک سکسسفل سنگیتکار بھی بنی اور درجنوں ہٹ گیتوں کو اپنے سنگیت سے سجایا لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ ہی سمیں بعد اس بہترین گائی کاؤں کو کیا آپ مانیں گے کہ اس مجی ہوئی سنگر اور اچھی میوزک ڈیریکٹر کو اچانک فلم انڈسٹری چھوڑنی پڑی اور یہ گمنامی میں کھو کر رہ گئیں اور کیا آپ یقین کریں گے کہ ان کی وجہ سے تب کی کچھ دگج گائی کاؤں نے میوزک ڈیریکٹرز کے ساتھ گانا گانے سے صاف انکار کر دیا اور ان پر ان سے نہ گوانے کا دباؤ بنایا گیا تو کون تھی یہ گائی کاؤں اور سنگیتکار جو ہندس سنما میں ہوا کے جھوکے کی طرح آئیں اور یہاں کی ساجشوں کے طوفان میں بکھر کر کہیں دور چلی گئیں بتائیں گے اور بھی بہت کچھ بس ونی رہیے ہمارے ساتھ نمسکر دوستوں میں ہوں شویتا جیا اور آپ دیکھ رہے ہیں فلمی باتیں دوستو آج ہم بات کر رہے ہیں فیمل پلی بیک سنگر شاردہ راجن آیانگر کی دوستو ہندس سنما میں انٹری کے ساتھ ہی گائی کا شاردہ کو وہ شہرت ملی جس نے انہیں سر سامراغی لطا منگیشکر اور گیتوں کے سمرات محمد رفی سریخے ہندس سنما کے پہلے سے ستھاپت گائیکوں کے اسطر پر لا کر کھڑا کر دیا کیسے یہ ہم آگے آپ کو بتائیں گے آج ہم چرچہ کریں گے شاردہ راجن کے سنگیت میں سفر کی لیکن اس سے پہلے آئے جانتے ہیں کہ سوروں کی یہ سادھوی کون تھی اور کیسے انہیں بہت کم وقت میں بولی ووڈ میں وہ لوگ پریتہ حاصل ہو گئی جو ہر گائیکہ کا سپنا ہوتا ہے تمिلاڈو کے روڑھی وادی برامہن پریوار سے تعلق رکھنے والی شاردہ کا جن 25 اوکٹوبر 1937 کو چننے میں ہوا تھا بچپن سے ہی سنگیت میں شاردہ کی کافی دلچسپی تھی لیکن ان کے گھر میں فلمی سنگیت پوری طرح سے بین تھی پر انہیں ہندس سنما کے گیتوں سے اس قدر لگاؤ تھا کہ یہ ریڈیو پر فلم کے گانے سننے کا موقع کسی طرح نکال ہی لیتی تھی یہ ہندی گانوں کو تمیل میں لکھ لیتی اور اکیلے میں ان کا ریاض کرتی اسی طرح انہوں نے اپنا گریجویشن پورا کیا ہندس سنما میں شاردہ کا آنا بھی بلکل فلمی ہے دراصل ان کا پورا پریوار کافی پہلے تہران میں جا کر بس گیا تھا جب راج کپور صاحب اپنی فلم جس دیش میں گنگا بہتی ہے کی ریلیس کے لیے تہران گئے تو وہاں ان کے سممان میں ایک پارٹی رکھی گئی جس میں شاردہ نے ایک گانا سنایا شاردہ کی آواز سے راج کپور صاحب اس قدر پرہاویت ہوئے کہ انہوں نے مومبئی آنے کا نیوتا انہیں دے دیا پھر کچھ دنوں بعد شاردہ پریوار سے زد کر کے راج کپور صاحب سے ملنے مومبئی پہنچی جب وہ راج کپور صاحب سے ملی تو انہوں نے فوراں شاردہ کا وائس ٹیسٹ کرنے کے لیے انہیں میوزک ڈیریکٹر شنکر جیکشن کے پاس بھیج دیا بس پھر کیا تھا شاردہ کو سنگیت کے استادوں کا ساتھ ملا اور انہوں نے اپنی مہنت اور لگن سے وہ کمال کر دکھایا جس کی اس سمیں کوئی کلپنا بھی نہیں کر سکتا تھا راج کپور صاحب کے کہنے پر شنکر نے پہلے شاردہ کو مجھے ہوئے استادوں سے سنگیت کی ٹرننگ دلوائی شاردہ دوسرے گانوں کے ریکارڈنگ کے سمیں بھی موجود رہتی اور پلی بیک سنگرز کو گاتے ہوئے دیکھتی اور پریکٹس کرتی بہت مہنت کے بعد وہ دن بھی آیا جب انہیں فلم سورج میں گانے کا پہلا موقع دیا گیا فلم میں ان کے گائے دو گیت تھے جس میں پہلا تھا اور دوسرا گیت تھا شنکر جیکشن کے سنگیت سے سجے اور شاردہ کی آواز میں گائے ان گیتوں نے لوگوں کے دل و دماغ پر جادو کر دیا ایک گانا تو ہر کسی کی زبان پر چھا گیا اور بلوک بسٹر ثابت ہوا شاردہ کے گائے اسی پہلے گیت اور رفی صاحب کے بہاروں پھول برساؤں گانے کے بیچ 1966 کے فلم فیر اوارڈ میں کانٹے کی ٹکر ہوئی اور دونوں کو برابر ووٹ ملے حالکہ اوارڈ تو رفی صاحب کو ملا کیونکہ تب تک فلم فیر میں فیمل پلی بیک سنگر کے لیے الگ سے کوئی کٹیگری نہیں تھی لیکن پہلی بار کسی فیمل پلی بیک سنگر کے روپ میں شاردہ کو سپیشل اوارڈ سے سممانت کیا گیا یہی وہ گیت ہے جس سے فلم فیر میں فیمل پلی بیک سنگر کی کٹیگری کی شروعات ہوئی اس سے پہلے تک کوئی بھی فیمل پلی بیک سنگر اس مقام تک نہیں پہنچی تھی اس سال شاردہ کو وشیش پرسکار دینے کے بعد اگلے سال سے مہلا اور پروش سنگر کے لیے الگ الگ شنی بنا دی گئی پھر انہیں لگاتار چار سالوں کے لیے نمانکت کیا گیا یہ وہ دور تھا جب لطا منگیشکر اور آشا بھوسلے کا دب دبا تھا اس کے بعد شاردہ کی آواز میں گمنام، این ایوننگ ان پیریس اور شطرن جیسی فلموں کے گیتوں نے لوگوں کے دلوں پر جادو کر دیا اس کے بعد شنکر سنگر رگوانشی نے کئی فلموں میں شاردہ راجن آینگر کو خوب موقع دی اور شاردہ بھی ان کی آج مائش پر پوری طرح سے خریوتنی سال 1967 میں آئی فلم Around the World کے گیتوں میں بھی شاردہ نے اپنی آواز سے جادو بکھیرا اس کے علاوہ دنیا کی سیر کر لو اور چلے جانا گانے نے تو بہت دھمال بچایا شاردہ نے اپنے پہلے ہی گیت سے اتحاس رچ دیا تھا تو اس کے بعد بھی 1971 تک شاردہ کو لگتار چار بار فلم فیر اوارڈ کے لیے نومینیٹ کیا گیا 1970 میں آئی فلم جہاں پیار ملے میں ہیلن پر فلم آئے گئے کیبرے ڈانس کے گیت بات ذرا ہے آپس کی اس کے لیے شاردہ کو ایک بار پھر فلم فیر پورسکار سے سمبانیت کیا گیا شاردہ کی یہ کامیابی لطا منگیشکر اور آشا بھوسلے سری کی ٹاپ پلی بیک سنگرز کو ناغوار گزر رہی تھی کہا جاتا ہے کہ ان گائی کاؤں نے ایسے سنگتکاروں کے ساتھ کام کرنا تک بند کر دیا جو شاردہ کو یہ موقع دے رہے تھے انہوں نے خاص کر شنکر جیکیشن جیسے سپر ہٹ سنگتکاروں کے لیے بھی گانا بند کر دیا شاردہ کے ساتھ ویوات بھی خوب جڑے ترہ ترہ سے انہیں لے کر تنج کسے جاتے انہیں گانے کا موقع دینے والوں کا یہ کہہ کر مزاک اڑایا جاتا کہ یہ تو سنا ہے کہ پیار اندھا ہوتا ہے لیکن یہ پہلی بار سنا ہے کہ پیار بہرا بھی ہوتا ہے اتنا ہی نہیں اکثر ان کی آواز کا یہ کہہ کر مزاک اڑایا گیا کہ ان کی آواز بہت بچکانی ہے شاردہ کے گائے گیت ایک کے بعد ایک لگتار سپہٹ ثابت ہو رہے تھے ایسے میں اس سمیں کی بڑی بڑی گائی کاؤں کو اپنا جمع جمعیہ سٹیج ہلتا محسوس ہونے لگا اس لیے ان کے خلاف ساجشیں بھی رچ گئیں کئی فلموں میں ان کے گانے ریکارڈ تو کیے جاتے لیکن اصل فلم سے وہ گانے گائب کر دیے جاتے 1970 میں ریلیز ہوئی راج کپور صاحب کے فلم میرا نام جوکر کا ایسا ہی ایک گیت تھا میرے علی بابا پروڈیوسر ڈیریکٹر اور میوزک ڈیریکٹر پر طرح طرح سے دباؤ بنایا گیا کہ ان کے گائے گانوں کو فلموں سے ہٹایا جائے اسی طرح کل آج اور کل سے بھی ایک گیت کسی کے دل کو سنم اس کو بھی ہٹا دیا گیا ہندس سنما کی بڑی اور پہلے سے ستھاپت گائیکاؤں کی نارازگی کے چلتے شاردہ کی بہترین آواز کے باوجود زدہ تر سنگیتکار انہیں موقع دینے سے ہچکچانے لگے کوئی بھی ان سے گانے گوا کر انڈسٹری کی پرتشت گائیکاؤں کی نارازگی مول لینا نہیں چاہتا تھا لہٰذا ان کا ایک طرح سے اگھوشت بائیکاؤٹ کیا جانے لگا شاردہ راجن آینگر کی شہرت اور قابلیت کے خلاف ہندس سنما کے پردے کے پیچھے ساجشوں کا وہ دور شروع ہوا جسے بولی ووڈ کی ڈرٹی ٹرکس کہا جاتا ہے ہندس سنما میں ان کی اینٹری بھلے ہی راجکپور صاحب کے کہنے پر ہوئی لیکن ان کا یہاں کوئی گاڈ فادر نہیں تھا لہٰذا اپنے خلاف رچی جا رہی تمام ساجشوں کو پہچانتے ہوئے بھی انہیں روکنے کے لیے یہ کچھ نہیں کر سکیں شاردہ کے لیے ہندے فلم انڈسٹری میں حالات دن بہ دن مشکل ہوتے جا رہے تھے یہ بولی ووڈ کی بے رہم سچائی کو اچھی طرح سے سمجھ گئی تھی کسی کی آواز دبا کر اور کسی کی قابلیت کو روند کر آگے بڑھنے اور مہان بننے کے دنیا کے دستور سے یہ اچھی طرح سے واقف ہو گئی تھی شنکر سنگھ رگوانشی کا ان سے وشیش لگاؤ رہا حالانکہ تمام ویرودھوں اور دباؤں کے باوجود وہ شاردہ سے گواتے رہے شاردہ کی کامیابی جنہیں ناگوار گزر رہی تھی انہوں نے شنکر سنگھ اور شاردہ کے سمبندھوں کو لے کر خوب افواہیں پھیلائیں دونوں کے بارے میں ترہ ترہ کی باتیں تک اڑائی جاتی لیکن شنکر نے اس کی پرواہ نہیں کی اور وہ انہیں آخری دم تک موقع دیتے رہے شاردہ نے اپنی سریلی آواز میں محمد رفی، آشا بھوسلے، کشور کمار، یہ سوداس، مکیش اور سمن کلیانپور جیسے شرش گائیکوں کے ساتھ بھی بہتری نگمے گائے آل ٹائم ہٹ کہے جانے والے مہان گائیکوں کے ساتھ ان کی آواز کی جگل بندی کو خوب پسند کیا گیا آج بھی ہندس سنما کے چاہنے والے انہیں سن اور یاد کر کے بیتے دور کی یادوں میں کھو جاتے ہیں انہوں نے اپنے دور کی لگ بگ ہر کامیاب اداکارہ کو اپنی آواز دی ان کے گائے گیتوں کو ویجنتی مالا، سادھنا، سائرہ بانو، ہیما مالینی، شرمیلا ٹیگوڑ جیسی مشہور اداکارہوں پر فلم آیا گیا سنما کے بدلتے دور میں ممتاز، ریکھا اور ہیلن کی اداکاری میں بھی شاردہ کی آواز نے کئی بار چار چاند لگائے کہتے ہیں بادل چاہے جتنے بھی گھنے اور کالے کیوں نہ ہوں سورج کی روشنی کو ہمیشہ کے لیے روک نہیں سکتے اسی طرح شاردہ کے آگھوشت بائیکوٹ کے باوجود ان کی پرتبہ کو پوری طرح سے دبایا نہیں جا سکا اوشا کھنہ، روی، دتہ رام، اکبال کوریشی جیسے اپنے دور کے کئی نامی سنگتکاروں کے لیے بھی یہ گاتی رہیں اور کئی عمر گیتوں میں بھی اپنی آواز کا جادو بکھیرا شاردہ بھارت کی پہلی فیمیل پلی بیک سنگر رہیں جنہوں نے 1971 میں سزلر کے نام سے اپنا پہلا پاپ آل بم ریلیز کیا ان کے گائے گیتوں کو کامیابی مل رہی تھی گیت لوگوں کی زبان پر بھی چڑھ رہے تھے لیکن ہندس سنما جگت کے بڑے بڑے پروڈوسرز اور ڈائریکٹرز کی نظریں اور کان انہیں لگاتار اگنور کرتے رہے بے رہن بولی ووڈ کی اسی بے رکھی کے چلتے انہوں نے اپنا راستہ بدلنے کا فیصلہ لیا اور پلی بیک سنگنگ سے آگے بڑھ کر میوزک ڈائریکشن میں ہاتھ آجمائیا ان کے سنگیت نردیشن میں محمد رفی کے گائے ایک گیت کو 1974 میں فلم فیر اوارڈ کے لیے نامانکت کیا گیا فلم ماں بہن اور بیوی کے اس گیت کو بھاری لوگ پریتا ملی تھی شاردہ نے مندر مسجد گریبی ہٹاؤ 1974 میں آئیک شرطز اور 1981 میں ریلیز ہوئے فلم میلا آچل میں سنگیت نردیشن کیا اس کے علاوہ زمانے سے پوچھو زہری لے تو میری میں تیرا ماں بہن اور بیوی اور ہزار ہاتھ میں بھی انہوں نے سنگیت دیا ہندس سنما میں اپنے کریئر کو بچانے کے لیے یہ جوشتی رہیں زمانے کی تمام کوششوں کے باوجود یہ تیوفانوں کا سامنا کر دھیرے دھیرے آگے بڑھتی رہیں لیکن کافی سنگھرش کے باوجود آخر وہ گھڑی بھی آگئی جسے بدکسمتی نے مکرر کر رکھا تھا 26 اپریل 1987 کو اچانک شنکر سنگ رگوانشی اس دنیا کو الویدہ کہ گئے اب ایک طرف بولی ووڈ کی بے رہم ساجشیں اس پر شنکر کا اچانک چلے جانا شاردہ پر بہت بھاری پڑا اس کے بعد انہوں نے ہندس سنما سے کنارہ کرنا شروع کر دیا فلم انڈسٹری نے بھلے ہی شاردہ کو بھلا دیا لیکن فلم سنگیت کے اتحاس اور ان کے چاہنے والوں کے دلوں میں ان کی آواز ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی جب تک ہندس سنما کے یہ کال جائی نگمے گائے جاتے رہیں گے ان کی آواز کو چاہ کر بھی بھلا پانا ممکن نہیں ہوگا جب جب وقت کے پننے پلٹے جائیں گے شاردہ کی پہچان بن چکی آواز ان کی اس قابلیت کی گواہی دے گی اور ہر بار دنیا کے سامنے یہ کسی مثال کی طرح کھڑی ہو جائیں گی جسے کبھی اس دنیا نے بے مثال کہا تھا شاردہ کے ساتھ ہندس سنما کے دگجوں نے جو کیا اس کے لیے انہوں نے کبھی کسی سے شکوے شکایت نہیں کیے یہ بینہ اوف کیے زمانے کا ہر ستم سہتی رہیں انہوں نے اپنے خلاف ساجش رچنے والوں اور ان کی کامیابی کی راستے میں دیوار کھڑی کرنے والوں کا نام تک کبھی بھی اپنی زبان سے نہیں لیا ایک سمیں تھا جب شاردہ راجن آیانگر کے گائے گیت لوگوں کی زبان سے نہیں اترتے تھے لیکن فلمی دنیا کے بے رہم دستور کی بدولت اس کمسن الہڑ اور ماسوم آواز کی ملکہ کو گمنامی کے اندھیرے میں کھو جانے کو مجبور ہونا پڑا 1986 میں ریلیز ہوئی فلم کانچ کی دیوار کے بعد شاردہ نے کسی بھی ہندے فلم کے لیے پھر کوئی گیت نہیں گایا اور ہندے سنما سے دور ہو گئیں شاردہ نے ہندے سنما کو الویدہ کہا لیکن گائی کی اور سنگیت سے ان کا ناتہ کبھی نہیں ٹوٹا انہوں نے 2007 میں مرزہ گالیب کی گزلوں کا ایک آل بم لانچ کیا اس لانچ میں ادھاکارہ شبانہ آزمی نے ان کا ساتھ دیا اس کے دو وولیو میں انہوں نے اپنی آواز میں گالیب صاحب کی 24 گزلیں گائیں اب شاردہ جی 85 سال کی ہو چکی ہیں لیکن ابھی بھی بھجن گائی کی اور سٹیج شوز بھی کرتی ہیں ساتھ ہی یہ سنگیت سیکھنے والے بچوں اور اُبھرتے ہوئے گائیکوں کو آگے بڑھانے کے لیے انہیں سنگیت کی ٹریننگ بھی دیتی ہیں تو دوستوں یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اگر آپ کے پاس ان سے جڑی کوئی اور جانکاری ہو تو وہ بھی ساجہ کرنا مت بھولیے گا جلد ہی ملیں گے پھر ایک نئے دلچسپ قصے کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت نمسکار